روح زمین پر کوئی اور جگہ خانہ کعبہ سے زیادہ پاک اور مقدس نہیں خانہ کعبہ ایک کیوب کی شکل میں بنایا گیا ہے آج ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں خانہ کعبہ دراصل کئی مرتبہ تعمیر ہو جگا ہے جی جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے شروع میں ایسا نہیں تھا خانہ کعبہ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا وقت کے ساتھ آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی خانہ کعبہ کے ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے قبل ہی تعمیر ہو چکا تھا یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے کپنے میں حجر اسفت کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھایا خانہ کعبہ کی آخری تعمیراتی آرائش سن انیس سو چشانوے میں ہوئی جس کے دوران بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈال دی گئی بہت سے لوگ اس حقیقت سے بھی لاعلم ہوں گے کہ خانہ کعبہ میں ایک کی بجائے دو دروازے ہوا کرتے تھے ایک سے اندر داخل ہوا جاتا تھا تو دوسرا باہر نکلنے کے لیے تھا خانہ کعبہ میں کھڑکی بھی ہوتی تھی جو کہ آج خانہ کعبہ میں موجود نہیں ہمیں خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے تھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں دیکھنا تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ کا مختلف رنگ کے غلافوں سے ڈھکا جاتا رہا ہے ان میں ہرار لال اور سفید رنگ چھابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں فتح مکہ کے وقت بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کے سپورت کی تھی فتح مکہ سے لے کر اب تک وہی خاندان مسلسل خانہ کعبہ کی چابیوں کا رکھوالہ ہے ماضی میں خانہ کعبہ کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھلے رہتے تھے لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کو محدود کیا جاتا رہا ہے اسے ہفتے میں دو مرتبہ لوگوں کے لیے کھولا جاتا تھا اور کوئی بھی اس میں داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا لیکن دور حاضر میں خجاج کی تعداد بھی نمائیں اضافے پر اب خانہ کعبہ کو سال میں صرف دو مرتبہ ہی کھولا جاتا ہے اور اس میں عالی شخصیات اور خاص مہمانوں کو ہی اندر داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے ماضی میں آزمین کی بڑی تعداد پانی میں تیر کر بھی خانہ کعبہ کا تواف کرتی رہی ہے جی ہاں زمانے قدی میں زیادہ بارش ہونے کے صورت میں خانہ کعبہ کا اطراف پانی سے بھر جایا کرتا تھا لیکن آزمین تب بھی اپنا تواف چاری رکھتے تھے بارش کے پانی کی وجہ سے خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبہ رہتا تھا ایسے خوش قسمت لوگ بھی ہیں جن کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا موقع ملا خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہے اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ٹھکا ہوا ہے بعض ماہر تعمیرات کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ مقاب کی شکل کا نہیں دراصل مستتیل شکل کا ہے اصل ضعوی کے مطابق اس کا آدھا حصہ گول ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسر سے قبل خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کی قمائی سے ہی اس کی تعمیر مقامل کریں گے مگر یہ عظیم فریضہ سے انجام دینے سے پہلے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا